مہنامہ رحیمیہ لاہور اپریل دو ہزار بیس شابان المعظم چودہ سو اکتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائیپوری قدیسہ سر رہو مسند نشین سانی خانقہِ عالیہ رحیمیہ رائیپور ایک دفعہ حضرت نے فرمایا بریلی میں ایک بڑا شہدہ یعنی بدماش تھا جو بڑوں بڑوں کو رہ چلتے پیٹ دیتا تھا کوتوال مجسٹریٹ اور بڑے زی وجاہت موززین عمراء حکام اس سے نالا تھے سب نے مل ملا کر اس کو ایک قتل کے مقدمے میں پھانس دیا جب حوالات میں قید کے دوران عدالت سے پھانسی کا حکم ہوا تو وہ شخص توبہ تلہ کر کے اور ہر وقت یادے الہی میں رہنے کی وجہ سے بڑا نیک اور نرانی چہرہ ہو گیا وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے اور بڑے بڑے عیب کیے خدا معاف کرے مگر اس مقدمے میں میں بے قصور ہوں مگر یہ گرفتاری اپنے گزشتہ ویوب کا بھگتان ہے پھانسی کے حکم پر اس نے اپیل کی مگر پہلے حکم کی بنا پر اس کو حکام نے جلد جلد پھانسی پر لٹکا دیا اور چند گھنٹے کے بعد اس کی اپیل کی منظوری کی اطلاع آئی مگر اب کیا بچا تھا پھر فرمایا کہ انسان کو اس طرح رہنا چاہیے جس طرح پھانسی کا حکم ہونے کے بعد حوالاتی ہوتا ہے اور اسے ہر وقت موت یاد رہے کہ آمال کی جواب دہی کا سامنا کرنا ہے سیکشن درس قرآن انوان حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کے زمین پر آنے کا سبب تحریر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائپوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَقْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَهْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُنْ اِلَاحِينَ ترجمہ پھر ہلا دیا شیطان نے ان کو اس جگہ سے پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کے جس میں تھے اور ہم نے کہا تم سب اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک گزشتہ آیت میں ذکر تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دینے کے بعد جنت میں پرسکون ماحول میں کھانے پینے کی سہولت عطا کی گئی نیز ان سے کہا گیا کہ وہ گندم یا انگور کے درخت کے قریب نہ جائیں ورنہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرائی تب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دل سے ندامت اور توبہ کی اللہ نے معاف کر کے خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لئے زمین پر بھیج دیا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ذلیل اور رسوا کر کے وہاں سے نکال دیا تو اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف حسد، کینہ اور بغض اپنی انتہا کو پہنچ گیا اس لیے کہ وہ خود زمین پر اللہ کا خلیفہ بننا چاہتا تھا جبکہ اس کے اندر چھپی بد اخلاقی کے سبب وہ اس اعزاز کا مستحق نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اس عزت سے محروم کرنے کے لیے شیطان موقع کی تلاش میں تھا اس نے انہیں دھوکے سے بہکایا سورت العراف میں اس طرح ہے پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے اور کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہو جاؤ اور ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں پھر انہیں دھوکے سے مائل کر لیا پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان پر ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ اپنے اوپر بہشت کے پتے جوڑنے لگے ان آیات سے معلوم ہوا کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت ہوا کی چھپی ہوئی شرمگاہیں کھلوانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں دھوکا دیا اس پر انہوں نے گندم یا انگور کا ممنوع درخت کھا لیا جس کے نتیجے میں ان دونوں میں جنسی جذبات پیدا ہوئے اس سے مغلوب ہو کر جنسی تعلق کے سبب ان کی شرمگاہیں کھلیں اس طرح حضرت آدم اور حضرت ہوا کی تبی وہیمیت کا اظہار ہوا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالی نے ایک تقریب پیدا کی کہ حضرت آدم کو زمین پر بھیجا جائے تاکہ خلافت کے جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ سر انجام دیں چنانچہ ان کی طبیعت پر شہوت کا غلبہ ہو گیا اس حالت میں انہیں سچے علم اور باطل کے درمیان اشتباہ پیدا ہو گیا حق بات یہ ہے کہ جنت میں رہنے کے مخصوص زمانے میں اللہ کا ایک سچا حکم یہ تھا کہ یہ درخت کھانا حرام ہے ایسا کرنا جنت سے نکلنے اور بھوک پیاز اور مشقتوں کا باعث بنے گا ایک دوسرا صحیح علم یہ الہام کیا گیا تھا کہ یہ درخت کھانا نوے انسانی کی بقا کا ذریعہ اور خلافت سے متعلق ارادہ الہیہ کو پورا کرنے کا باعث ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت پر جب یہ دونوں علم نازل ہوئے تو انہیں اشتباہ پیدا ہوا وہ حیران و پریشان رہے شیطان کے وسوسہ ڈالنے اور اس کی طرف سے قسمیں اٹھانے پر وہ یہ سمجھے کہ یہ درخت کھانے سے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اس طرح صحیح علم باطل کی ملاوٹ ہو گئی اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آدم بھول گئے اور ہم نے ان میں پختہ عظم نہیں پایا تعویل الاحادیث اس غفلت پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ علیہ السلام نے اللہ سے گڑڑا کر معافی مانگی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں زمین پر جانے کا حکم دے دیا وَقُلْنَهْ بِتُوْ بَعْذُكُمْ لِبَعْذِنْ عَدُوْ حضرت آدم نے خلافت کے لیے درکار عالی علمی صلاحیت کا فرشتوں کے سامنے اظہار کر کے اپنی ملکی قوت کی صلاحیت ظاہر کی تھی اب اگرچہ شیطان نے حسد اور قینہ رکھتے ہوئے اپنے خیال کے مطابق دشمنی کی تھی کہ حکمِ الٰہی کی خلاف ورزی سے آدم بھی راندہ درگاہ ہوں گے لیکن اس کی قاس تانی ناکام ہو گئی بلکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ کے تب ہی تقاضوں کی تکمیل کا موقع پیدا ہو گیا اب یہ ضروری تھا کہ انہیں خلافت کی ذمہ داریاں دیبانے کے لیے کہ تم نیچے زمین پر چلے جاؤ اب جن انسانوں میں ملکیت کی آلہ درجہ کی صلاحیت ہوگی اور وہ اپنے طوی تقاضوں کو بقدر ضرورت پورا کریں گے انہیں ترقی اور کامجابی ملے گی اور جو لوگ شیطان کے ذریعے اثر اپنی بہیمیت کے تقاضوں سے مغلوب ہوں گے اور ملکیت کو بالکل بھول کر شیطان کے پیروکار بنیں گے ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہمیشہ دشمنی کا سلسلہ جاری رہے گا اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا دوسری جگہ رشاد ربانی ہے کہ تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکال لے جاؤ گے اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو زمین پر زمان و مقام کی پبندی کے ساتھ زمان و مقام کی پابندی کے ساتھ خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے اور علم و عدل کی بنیاد پر کردار ادا کرنے کا حکم دیا گیا اس کے لئے ہر انسان کے واسطے ایک خاص زمانہ حیات یعنی لائف ٹائم اور ایک مخصوص مستقر اور مقام یعنی سپیس مقرر کر دیا وہ زمین پر اپنی زندگی میں مقرر کردہ زمانے اور موجودہ مقام میں اعتدال اور توازن برقرار رکھے اپنی شخصیت میں اپنے خاندان اور آئلی نظام میں ملکی ریاست اور قومی نظام میں اور کل انسانیت کے حوالے سے عدل و انصاف کا ایسا محول اور نظام قائم کرے جس میں انسانوں کے درمیان دشمنی کے بجائے امن و آمان معاشی خوشحالی پیدا ہو وہ اس دنیا اور آخرت میں ترقی اور کامیابی کا مستحق بنے سیکشن درس حدیث عنوان متعددی امراض سے متعلق نبوی تعلیمات تحریر مفتی عبدالخالق آزاد رائپوری عن ابی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدو ولا طیارت ولا حامت ولا سفر وفر من المجزوم کما تفر من الاسد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعددی نہیں ہوتا اور نہ کوئی پرندہ منحوس ہوتا اور نہ علم میں نحوست ہوتی ہے اور نہ ہی محے سفر میں کوئی نحوست ہے اور کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو اس حدیث کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں علم و شعور کے برخلاف جہالت پر مبنی کچھ مضعومہ تصورات کا رد کیا گیا ہے اور اصل حقیقت واضح کی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عدوہ یعنی ایک مریض کا مرض از خود دوسرے مریض کو ہر حال میں منتقل ہو جاتا ہے چنانچہ اونٹ پالنے والے عربوں میں یہ تصور تھا کہ خارشی اونٹ سے ہی دوسرے اونٹ کو خارش کا مرض لاحق ہو جاتا ہے وہ موت کا اصل سبب اسی کو قرار دیتے تھے حضور نے اس تصور کی نفی کی اور فرمایا کہ لا عدوہ یعنی کسی کا مرض کسی دوسرے میں اس رائط نہیں کرتا چنانچہ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو ایک دہاتی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے اونٹ ہرنیوں کی طرح چوکڑی بھرتے اور صحت مند ہوتے ہیں لیکن ایک خارشی اونٹ ان میں داخل ہو کر سب کو خارش کا مریض بنا دیتا ہے اس پر حضور نے فرمایا فمن عاد الاول سب سے پہلے والے اونٹ میں کس نے مرض پیدا کیا یعنی پہلے مریض زیرو پیشنٹ میں کس نے مرض پیدا کیا اسی طرح زمانہ جاہلیت میں مرض کی طرح چند دیگر اشیاء مخصوص پرندوں سفر کے مہینے وغیرہ میں بھی نحوست کے تصورات بھی رواج پذیر تھے اس حدیث میں حضور نے ایسے تمام تصورات کو بھی رد کر دیا حدیث کا یہ حصہ دیگر حضرات صحابہ اکرام عبداللہ ابن مسعود عائشہ صدیقہ ابن عمر ابن عباس جابر اور انس بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی مروی ہے حدیث کا یہ حصہ مشہور احادیث میں سے ہے اس حدیث میں آپ نے واضح کیا کہ اس قررہ عرض پر پیدا ہونے والے امراض موجود اشیاء اور گردش زمانہ سے وجود میں آنے والے ماہ و ایام ایک تیہ شدہ نظام کے تحت کام کر رہے ہیں ان میں ذاتی طور پر کوئی ساد اور نحس نہیں ہوتا اللہ کی ذات پر توقل و اعتماد اور اس کے نظام پر پختہ یقین ہونا ایک مومن کی خصوصیت ہے اس حدیث کے آخری حصے میں فرمایا جس آدمی کو کور کا موزی مرض لاحق ہو جائے تو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے یعنی کوئی مرض متعددی نہیں ہوتا اور جب تم کسی کوڑی کو دیکھو تو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں مروی ہے یعنی کسی مریض جانور کو صحیح جانور کے سامنے مت لاؤ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوری کے مریض کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اپنے کھانے کے برتن میں داخل کیا پھر اس سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اللہ پر اعتماد اور اس پر توقل کرو رواہ الترمزی اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے کوری کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ لا عدوہ پھر فرمایا کہ میرا ایک غلام اس مرض میں مبتلا تھا وہ میرے برتن میں کھاتا تھا میرے پیالے میں پیتا تھا اور میرے بستر پر سوتا تھا مشہور محدث حافظ ابن حجر شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ کوری کے سلسلے میں مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں اسی حوالے سے حضرت عمر اور سلف سالحین کی ایک جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کوری کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا درست ہے اور اس سے دور رہنے سے متعلق جو روایات ہیں وہ منسوخ ہیں لیکن دیگر حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کی جا سکتی ہے کہ کوری کے مریض سے دور رہنا احتیاط کے طور پر ہے اور حضور کا اس کے ساتھ ایک برطن میں کھانا شریع جواز کو بیان کرنا ہے ان حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حضرت العمام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں مرض سرائط نہ کرنے کا قتل مطلب یہ نہیں کہ کسی مریض سے تنرست آدمی میں کوئی مرض بالکل منتقل نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ عرب لوگ اس کو ایک مستقل سبب سمجھتے تھے وہ اللہ پر سیرے سے توقل اور اعتماد کرنا بھول چکے تھے حق اور سچی بات یہ ہے کہ کسی مریض کا مرض دوسرے لوگوں میں بیماری کا باعث طبی ہوتا ہے جب اللہ تعالی کا حکم اور قضاء اس کے خلاف کاب نہ کر رہی ہو اس لیے کہ جب اللہ تعالی کا حکم جاری ہوتا ہے تو اسباب کے نظام کو باقی رکھتے ہوئے وہ نافذ ہو جاتا ہے اس نکتے کو شریعت کی زبانی یوں تعبیر کیا گیا کہ کسی مریض سے دوسرے آدمی کو مرض لاحق ہونا اسبابِ عقلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ کائنات میں جاری دیگر اسبابِ عادیہ کی طرح صرف ایک سبب ہے سببِ عقلی وہ ہے کہ اگر وہ سبب پایا جائے تو لازمی طور پر اس کا مسبب پایا جائے سببِ عادی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی مسبب کے دیگر اسباب میں سے ایک سبب بن جاتا ہو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس تشریح سے معلوم ہوا کہ متعددی مرض تب ہی دوسرے انسانوں میں شرائط کرتا ہے جب دیگر اسباب مثلا قوتِ مدافعت وغیرہ کمزور ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی کارفرما ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور انسانوں کی صحت اور مرض کا فطری نظام بنایا ہے جو اسباب و مسببات کے تحت کام کرتا ہے انسان جب انسانیت سے بغاوت کرتے ہوئے خلاف فطرت کام کرتا ہے تو اسباب و مسبب کے نظام کے تحت امراض پیدا ہوتے ہیں چنانچہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرے لیکن خوف اور وہم میں مبتلا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور ایمان و یقین رکھتے ہوئے پورے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ کام کرے گزشتہ مہینے کے آخری عشرے سے پاکستانی قوم پر ایک خوف اور دہشت مسلط کر دی گئی ہے جس نے آہستہ آہستہ ملک کے طول و عرض کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ابھی قوم دہشت گردی بم بلاسٹنگ اور خود کچھ حملوں سے جانبر نہ ہوئی تھی کہ ایک نئی مصیبت نے قوم کو دبوچ لیا ہے اس وائرس کی گونج چین اٹلی یورپ اور امریکہ سے ہوتی ہوئی ایران کے تفتان بارڈر سے ہمارے وطن عزیز میں بھی سنی جانے لگی لوگ اس کا شکار ہوتے رہے دیرے دیرے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی پہلے صوبائی حکومتوں اور پھر مرکز نے بھی لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا اب حال یہ ہے کہ لوگ گھروں میں آئیسولیٹ یعنی تنہا ہو کر رہ گئے ہیں اس خوف و حراس کی فضا میں کئی ایک بیانییں گردش کر رہے ہیں لوگ خوف زدہ ہیں جو کوئی جیسا مفروضہ اور احتیاط بتاتا ہے وہ اسے اختیار کر لیتے ہیں جو کوئی جیسا مفروضہ اور احتیاط بتاتا ہے وہ اسے اختیار کر لیتے ہیں گویا ان کی یہ حالت حسب زیل ہے برائے نام ہی صحیح بے احتیاط کیجئے درون کذب و افترہ صداقتیں خلط ملط اس حوالے سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر حکومتوں کا بیانیاں ایک ہے جس کی صدا ہم سب اپنے میڈیا پر ملائزہ کر رہے ہیں میڈیا نے اس ناملے میں خاصا خوف و حراس پیدا کیا ہے جس کے متعدد اسباب ہیں ایک ایسا مرض جو جان لیوہ نہیں بلکہ اس سے شفایاب ہونے کی تعداد کئی ایک محلک امراض سے کہیں زیادہ ہے لیکن اسے خوف کی علامت کے طور پر متعارف کروانا پسے پردہ کئی ایک محرکات کو بے نقاب کرتا ہے بعض ملکوں کے وزراء اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم عالمی ادارہ صحت یعنی و اچو کی ہدایت کے پابند ہیں اور موجودہ کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے ہم اسی ادارے کی بنائی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ و اچو کا ڈھانچہ امریکہ کے نظام سہت پر قائم ہے آج دنیا بھر کے امالک میں جہاں جہاں بھی اس وائرس کے بارے میں میڈیا پر آگئی دی جا رہی ہے وہ صرف و اچو کے نظام سہت کے حوالے سے ہی ہے کسی دوسرے متبادل طریقہ علاج کی رائے نہیں لی جا رہی بلکہ بعض جگہوں پر تو متبادل طریقہ علاج کی کوشش کو غیر قانونی اقدام سمجھ کر ان کے خلاف کاروائی بھی عمل میں لائی گئی جبکہ دوسری طرف یہ حقیقت اور اطلاعات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ وائرس جس سے خلق خدا کو ایک آزمائش اور فتنے میں ڈال دیا گیا ہے قدرتی نہیں بلکہ مصنوعی ہے اور اسے خاص مقاصد کے لیے لیورٹی میں تیار کیا گیا ہے جیسے جیسے حالات آگے بڑھ رہے ہیں سائنسی ماہرین کی طرف سے اصل حقائق اور آداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اور عالمی اداروں کی طرف سے اس وائرس سے متعلق دی گئی معلومات پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے جو یقیناً تشویشناک ہے اندازہ یہ ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے مغربی استعمار چھپا بیٹھا ہے اور یہ منطق کہ یہ وائرس خود سرمایہ دار ملکوں میں بھی پھیل رہا ہے تو سرمایہ داری کی تاریخ سے واقف اس کی صفاقیت سے آگاہ ہیں کہ اس نے ہمیشہ اپنے افادات کے لیے معصوم انسانوں کا ناحق خون بہایا ہے اب اس سوال کا جواب تلاشنا اہم ہے کہ سرمایہ داری نظام آخر ایسا کیوں کرنا چاہ رہا ہے اس کا جواب امپیریلزم کی حقیقت کو سمجھنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ استعماری قوتوں نے ہمیشہ اپنی بالدسی قائم رکھنے اور دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نتنے حربے اور طریقے اجاد کی ہیں تاریخ انسانی کی بیشتر جنگیں اسی استعماری جذبے کا شاخصانہ ہیں ماضی قریب کی جنگوں نے ثابت کیا ہے کہ کس طرح ان قوتوں نے ملکوں کے درمیان جنگیں کروا کے انہیں کمزور کرنے کے بعد اپنے آپ کو طاقت کا محور منوایا ہے گزشتہ ادوار میں جنگوں میں فتح عددی اکثریت اور اسلحے کے زور پر حاصل کی جاتی رہی ہے ماضی میں سب سے بڑی تجارت بھی ہتھیاروں کی ہی رہی ہے اب ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہے بہت سے ملک اپنے دفاع کا سازو سامان خود بنانے لگے ہیں حتیٰ کہ بہت سے ملک ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں کئی ایک تو اعلانیاں ایٹم بم بھی بنا چکے ہیں لہٰذا اب استعمار دنیا کو کنٹرول کرنے کے نئے طریقے تلاش کرنے کے راستے پر گامزن ہے مثلاً مصنوعی طریقوں سے موسموں پر کنٹرول حاصل کرنا اور ہارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سنامی، توفان، زلزلوں اور سیلابوں سے انسانی آبادیوں کو تہوبالہ کرنا اس کے جدید طریقہ ہائے جنگ ہیں جس کی ہمیں چند سال پہلے دنیا میں رونما ہونے والے واقعات سے مثالیں بھی مل جاتی ہیں اب یہ استعماری نظام دنیا کو بائیلوجیکل وار کی طرف لے کر جا رہا ہے جس میں بیماریوں اور وائرسز کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کرنے اور اپنی مصنوعات فروخت کرنے کا عالمی پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے اب اسلحے کی فروخت سے زیادہ میڈیسن اور میڈیکل کٹس فروخت کر کے اپنے معاشی اہداف کو حاصل کیا جائے گا اس لئے آج دنیا میں عدویات سازی اور اس کی فروخت دنیا کا سب سے بڑا کاروبار بن چکا ہے اس لوگ ڈاؤن میں ملکوں کی معیشت تباہی کے دہانے کی طرف بڑھ رہی ہے جسے بعد ازاں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کرزوں کے ذریعے بحال کرنے کے لیے اس عمل کا جباز تراشہ جائے گا آج خوف سے دھنڈلائی اس فضاء میں حقیقی صورتحال کو سمجھنا اور اس پر رہنمائی دینا باشعور حلقوں کا سب سے اہم فریضہ ہے اور یہ حالات ایسی قیادت کی موجودگی وقت کا تقاضہ ثابت کر رہے ہیں اسی لئے ولیاللہی فکر سے وابستہ نوجوانوں کو ان کے قائدین کی طرف سے عوامی خدمت کے لیے جہاں اس وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور عوام میں اس کی آگئی اور شعور پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہیں استعماری قوتوں کی طرف سے انسانیت پر اس بیالوجیکل وار مسلط کرنے کا شعور بھی اجاگر کیا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو احتیاط کے نام پر سماجی تنہائی کا شکار ہونے کی بجائے آگے بڑھ کر اس مسئیبت میں گھرے انسانوں کی مالی اور طبی مدد کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیاتی بحالی کا کام بھی کرنا ہے انہیں خوف سے نکال کر دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار کرنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے اور مسئیبت سے قوم اور انسانیت کو نجات اور فتح نصیب فرمائے سیکشن افکار شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ انمان فتنوں کی اقسام اور ان کی پہچان حصہ اول مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائپوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ فتنوں کی چند اقسام ہیں نمبر ایک فتنہ شخصیت انسان کا ذاتی فتنہ یہ ہے کہ اس کا دل ایسا سخت ہو جائے کہ اسے احکاماتِ الٰہی کی فرما برداری کی حلاوت حاصل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کی لذت جاتی رہے یاد رہے کہ انسانی شخصیت کے تین شعبے ہیں نمبر ایک قلب انسان میں تمام احوالوں کیفیات کی ابتداء دل سے ہوتی ہے مثلاً غصہ جرت حیاء محبت خوف قبض یعنی قلبی ناپسندیدگی بست دل کی کشادگی وغیرہ دو عقل انسان کی عقل ان علوم کا مرکز ہے جو اسے اپنے حواس یعنی دیکھنے سننے چکھنے سونگنے اور محسوس کرنے سے حاصل ہوتے ہیں خواب و تجربے اندازے وغیرہ سے حاصل کیے ہوئے بدیہی علوموں یا دلیل و منطق اور مقالمے اور مباعثے سے ہونے والے نظریاتی علوموں تین طبیعت انسانی یہ انسانی نفس کی بقا کے لازمی تقاضوں یا ہیوانی تقاضوں کا مرکز ہے جیسا کہ کھانا پینا سونا اور جنسی تعلق قیم کرنا بغیرہ قلب انسانی کی درجزیل اقسام ہیں نمبر ایک قلب بہیمی جب انسان کے دل پر ہیوانی خسلتوں اور عادات کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کے دل کی خوشی اور تنگی کی کیفیت جانوروں کی طرح ہو جاتی ہے جیسا کہ اپنی طبیعت اور وہم کے سبب سے جانوروں میں ہوتا ہے ایسا دل قلب بہیمی ہے نمبر دو قلب شیطانی جب انسان کا دل نین میں یا جاگنے کی حالت میں شیطانی وسوسوں کو قبول کرتا ہے تو ایسے انسان کو شیطان الانس یعنی انسانی شیطان کہا جاتا ہے تین قلب انسانی جب انسان کا دل ملکیت کی عادات و احوال کا خوگر بنتا ہے تو ایسے دل کو قلب انسانی کہا جاتا ہے اس کے تمام قلبی حالات و قیفیات خوف اور محبت بغیرہ سچے افکار و خیالات اور صحیح نظریات کی طرف میلان رکھتے ہیں چار قلب روحانی جب انسانی دل کی مذکورہ بالا قیفیت مزید صاف ستری ہو کر قوت حاصل کر لیتی ہے اور دل کا نور مزید بڑھتا ہے تو ایسے دل کو روح کہا جاتا ہے چنانچہ وہ بغیر کسی دلی تنگی کے ان روحانی عادات سے خوشی محسوس کرتا ہے اور بغیر کسی تکلف اور تصنع کے ان قیفیات سے معنوس ہو جاتا ہے اس کی یہ قیفیات اس کے سانس کی طرح اس کی جان کا حصہ بن جاتی ہے ملکیت کے خواست اس کا مزاج بن جاتے ہیں اس کے لیے اسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اقل انسانی کی درجزیل اقسام ہیں نمبر ایک اقل بہیمی جب بھی اقل پر بہیمی آدات و اتوار غالب ہو جاتی ہیں تو وہ اس کے مکرو فریب اور دھوکے میں آ جاتی ہے اس کی اقل پر طبیعت قاضوں کو اوبارنے والے نفسانی خیالات غالب ہو جاتے ہیں چنانچہ اگر وہ جنسی طاقت رکھتا ہے تو اس کے نفس میں جمع وغیرہ کے خیالات آتے ہیں اگر وہ بھوکا ہو تو انواع اقسام کے کھانوں کے خیالات غالب رہتے ہیں وغیرہ دو اقل شیطانی جب اقل پر شیطانی وسوسے اور خیالات کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی اقل پر انسانی ترقی کے بہتر اجتماعی نظاموں کو توڑنے کے نفسانی خیالات غالب آ جاتے ہیں وہ انسانی اجتماع کے صحیح افکار و نظریات اور اعتقادات میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے اس کا رجحان سوسائیٹی کے لیے ایسے برے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے جنہیں انسانوں کی فطرت سلیم قبول نہیں کرتی تین اقل سلیم جب اس پر ایک درجے میں ملکی روح کی عادتیں غالب آتی ہیں تو اسے اقل کہا جاتا ہے ایسی اقل بدیہی یا نظری طور پر حاصل علوم ارتفاقات کو تسلیم کرتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع سے متعلق علوم کی تصدیق کرتی ہے چار اقل سلیم جب مزید صاف ستری ہو جاتی ہے اور اس کا نور مضبوط ہو جاتا ہے تو اسے سر کہا جاتا ہے وہ غیب سے حاصل ہونے والے علوم کو قبول کرتی ہے خواب و علوم سچے خواب کی صورت میں حاصل ہوں یا فراست کش اور کسی رہبی آواز وغیرہ کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علوم ہوں پانچ اقل خفی جب اقل سری زمان و مکان سے بالاتر مجردات عالم اور ذات باری تعالی کی طرف میلان رکھے تو اسے خفی کہا جاتا ہے طبیعتِ نفسانی کی درجزیل اقسان ہے نمبر ایک نفسِ امارہ جب انسانی طبیعت بہیمی عادات و اتوار کی طرف بہکنے لگے تو اسے نفسِ امارہ یعنی برائی پر اُبھارنے والا نفس کہا جاتا ہے دو نفسِ لَوْوَاما جب انسانی طبیعت بہیمیت اور مالاکیت کے درمیان ڈولتی رہے اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر چلی جائے تو وہ نفسِ لَوْوَاما ہے تین نفسِ مطمئنہ جب انسانی طبیعت شریعت کی پبندیوں کو کمول کرے اس سے بغاوت نہ کرے اس کی اتباع سے بالکل نہ ہٹے تو وہ نفسِ مطمئنہ ہے فتنہ نمبر دو فتنہِ عائلی انسان کے گھر کا فتنہ یہ ہے کہ خاندانی نظام میں فساد پیدا ہو جائے اس فتنے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ ابلیز پانی پر اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے پھر فرمایا ان شیطانوں میں سے ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرا دی تو شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تُو بہت اچھا شیطان ہے فتنہ نمبر تین فتنہِ مملکت ایسا فتنہ جو دریا کی لہروں کی صورت میں ملکی قومی نظام میں فساد پیدا کرتا ہے ایسا فساد نا اہل لوگوں کی طرف سے حکومت پر مسلط ہونے کی ناحق خواہش سے واقع ہوتا ہے اس فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان جزیرت العرب میں اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے لیکن لوگوں کے درمیان فتنہ پروری کر کے لڑائی کرائے گا حجت اللہ البالغہ باب الفتن سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فرموش واقعات انوان خلافت بنو میہ کے ساتھویں خلیفہ ولید بن عبد الملک تحریر مفتی محمد اشرف آتف لاہور ولید بن عبد الملک بن مروان پچاس حجری میں پیدا ہوئے چھتیس سال کی عمر میں اپنے والد عبد الملک بن مروان کی وفات کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے اپنے والد کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر ولید نے جام مسجد دمشق میں خطبہ دیا جس کا خلاصہ یہ تھا اللہ تعالی نے اس امت کا ولی ایسے شخص کو بنایا ہے جو حدود شریعہ قائم کرے گا مجرموں اور فساد فلرس پھیلانے والوں کے ساتھ سختی اور اہل فضل و کمال کے ساتھ احترام و اکرام کا رویہ اختیار کرے گا جو بیت اللہ کا حج اور اسلامی سرحدات کی حفاظت کا عظم رکھتا ہے لوگو تم خلیفہ وقت کی اطاعت کرو اور آپس میں اتحاد و اتفاق کو قائم رکھو یاد رکھو سرکشی اور بغاوت کسی صورت قابل قبول نہیں گورنروں کا تقرر سب سے پہلے خلیفہ ولید نے اہل اور باصلاحیت افراد کو اہم علاقوں کا گورنر مقرر کیا مثلا اراق کے پرشورش علاقے پر حجاج بن یوسف کو جو پہلے سے اس علاقے کے گورنر تھے بحال رکھا قطیبہ بن مسلم جو اسلامی فتوحات کو ترکستان اور چین تک بڑھانے والے ہیں ان کو خراسان کا گورنر مقرر کیا موسیٰ بن نصیر جو شمالی افریقی ممالک کو فتح کرتے ہوئے یورپ تک پہنچے تھے ان کو شمالی افریقی ممالک کا گورنر مقرر کیا حضرت عمر بن ابن لزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا رفاہی کام خلیفہ ولید نے رفاہ آممہ اور انسانی مفادات کے بہت سے امدہ کام کیے مثلا سڑکیں بنوائیں ہسپتال قائم کیے مسافروں کے لئے سرائیں بنوائیں کوئیں کھدوائیں راستوں میں امن و امان کو یقینی بنایا مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی مدینہ تک ایک نہر کھدوائی جس سے پانی کی قلت دور ہوئی ستاسی حجری بمطابق سات سو پانچ عیسوی میں جام مسجد دمشق کی توسیع و تعمیر کی اور اسی سال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کے زیر احتمام مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ازواج متحرات کے حجروں کو مسجد نبوی میں شامل کیا گیا معذور افراد کے لئے مہانہ وظائف مقرر کیے اور انہیں بھیک مانگنے کی ممانت کر دی نابینہ اور اپاہج افراد کی خدمت کے لئے خادم رکھوائے خلیفہ ولید بن عبدالملک کے دور میں کسرت سے فتوحات ہوئیں پہم فتوحات سے لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ یاد آ گیا ستاسی حجری بمطابق سات سو پانچ عیسوی میں ولید کے بھائی مسلمہ بن عبدالملک نے بلاد روم کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا انہی کی قیادت میں اناسی حجری بمطابق سات سو سات عیسوی میں آزربائیجان فتح ہوا موسیٰ بن نصیر کی زیر قیادت شمالی افریقہ کے بہت سے امالک فتح ہوئے تارک بن زیاد کی زیر کمان ہسپانیا یعنی سپین فتح ہوا ولید کے زمانے خلافت میں محمد بن قاسم بن یوسف سقفی جو حجار بن یوسف کے بتیجے تھے نے ہندوستان کے بہت سے علاقے فتح کیے بلکہ یوں کہیے کہ ولید کی حمت و عظیمت اور حجاج کی غیرت و حمیت کے نتیجے میں ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہوا اور یہ فتحات ولید کی خلافت کے کارہائے نمائیں شمار کیے جانے لگے بہت سے موردرخین نے خلیفہ ولید اور امیر حجاج بن یوسف ہی کو فاتح ہندوستان تسلیم کیا ہے اور اسے ان کے محاسن میں شمار کیا ہے سیکشن ملکی معیشت انوان وبا کے سائے میں تحریر محمد کاشف شریف راولپنڈی سال دوہزار بیس میں امریکی الیکشن کے تناظر میں امریکہ کا دنیا میں جاری مختلف جنگوں سے نکلنا چین اور روس کو نیچہ دکھانا یورپی یونین کو کمزور کرنا اور امریکہ کی مقامی معیشت کو سہارا دینا دراصل موجودہ امریکی انتظامیہ کا حدف رہا ہے لیکن اسے ہر میدان میں کافی سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا ہے چنانچہ ایران، امریکہ کشیدگی، افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی، امریکہ، چین، تجارتی جنگ اور کرونا وائرس کے بعد اوپیک ممالک میں تیل کی ترسیل سے متعلق کھینچہ تانی اور ایسے ہی کئی دیگر امور کا تعلق امریکی سیاسی رجحان سے ہی ہے اس ماحول میں پاکستانی مقدرہ نے اپنا حصہ خوب تیہ کیا چنانچہ افغانستان میں کردار ادا کرنے کے بدلے میں امید بن چلی تھی کہ پاکستان کو آئی ایم ایف اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں سے خاطر خواہ امداد مل جائے گی اور اس ماحول میں مادنی تیل کی قیمتوں میں بے پناہ کمی نے تو پاکستان کے دن بدلنے کی نویز سنا دی تھی چنانچہ مقامی سرمایہ کاروں کی جانب سے اس آواز کو بلند کیا جانے لگا کہ سٹریٹ بینک اپشر سود کم از کم دو فیصد تک کم کرے تاکہ کاروباری سرگرمیاں بڑھائی جا سکیں دوسری جانب حکومت سود کی ادائیگی سے بچنے والی رقم کو ترقیاتی کاموں بالخصوص کھروں کی تعمیر میں لگائے تاکہ روزگار کے ذرائع بڑھیں تیسرا یہ کہ تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کو بجلی، گیس اور اندھن کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں تبدیل کیا جائے اور پیداواری خرچ کو کم کرتے ہوئے برامدی سنت کو اور مضبوط اور مستحقم کیا جائے کرونا وائرس جب تک پاکستان میں نہیں آیا تھا اس وقت تک ہماری معیشت عمومی طور پر محفوظ تھی لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اب یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ پہلے سے نازک اور کمزور معیشت اب شاید ہی بڑے چھٹکے کے لیے تیار ہو جہاں درامدات میں کمی ہوگی وہاں برامدات میں بھی کمی ہوگی تیل کی درامت سے جو رقم بچے گی وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر کی کمی کو ہی برابر کر لے تو کافی ہوگا کیونکہ اس بات کا غالب امکان ہے کہ عالمی سطح پر کساد بازاری خاص طور پر دوسرے ممالک سے آنے والے مزدوروں پر پھاری پڑے گی اور وہ اپنے گھروں میں پہلے سے کم رکوم پھیج سکیں گے دوہزار تین میں سارس ویرس آیا تھا جب چین کی معیشت کا عالمی پیداوار میں چار فیصد حصہ تھا اس وقت دنیا اس قدر بہاں متصل نہیں تھی اس لیے پچیس ممالک میں آٹھ سو کے لگ پھا گمواد برداشت کر لی گئی تھی آج چین کا دنیا کی کل پیداوار میں حصہ انیس فیصد ہے اور دنیا ترسیل الظر و سنف کے ایک پیچیدہ نظام سے منسلک ہے جس سے خاص طور پر انسانوں کی خردنی ضروریات بھی وابستہ ہو چکی ہیں کرونا وائرس کا پھیلاؤ یہ بتا رہا ہے کہ مصبع قریب میں اس تسلسل کے متاثر ہونے کے امکانات بھی ہیں چین کے حالیہ بیانات کی روشنی میں کچھ تجزیہ نگار کرونا وائرس کو باولوجیکل ہتھیار کے طور پر دیکھ رہے ہیں لیکن اس میدان میں بھی چین جیت رہا ہے ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم چین کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وبا سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی حکمت عملی بنائیں اور پاکستان کو معاشی تباہی سے بچانے کی سرطور کوشش کریں سیکشن عالمی منظر نامہ انوان امریکہ طالبان امن معاہدہ تحریر مرزا محمد رمضان رابل پنڈی ہندو کش کے اونچے پہاڑوں میں گھرا افغانستان جو شمال میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے سے جا ملتا ہے دشوار گزار علاقے نیم ہموار زمین پر مشتمل ہے یہاں مختلف قومیں اور قبائل آباد ہیں سی اے اے کی افیکٹ بک کے مطابق جولائی دوہزار گیارہ میں اس کی کل آبادی دو کروڑ اناسی لاکھ پینتیس ہزار کے لگ بھگ تھی دوہزار ایک ایسوی میں اقوام متحدہ کی جانب سے اسامہ بن لادن کی حوالگی پر مجبور کرنے کے لیے افغانستان پر پابندی آئیت کر دی گئیں اسی سال مارچ میں طالبان نے مذہبی انتہا پسندی کا اظہار کرتے ہوئے ملک میں ہزاروں سال پرانے بدھا کے مجسمے تباہ کر دیئے گیارہ ستمبر دوہزار ایک یعنی نائن الیون کو امریکہ کی شہر نیوارک میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر مبینہ دہشتگردی کے ذریعے تباہ ہو گیا امریکہ نے اسامہ بن لادن کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے امریکہ کے حوالے کریں طالبان کے انکار کرنے پر امریکہ نے سات اکتوبر دوہزار ایک کو افغانستان پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا دسمبر دوہزار ایک میں طالبان حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا نو اکتوبر دوہزار چار کو حامد کرزئی کو افغانستان کا صدر چن لیا گیا تیرہ اور چودہ مئی دوہزار ساتھ کو افغانی اور امریکی افواج کے ساتھ پاکستانی فوج کی چھڑپیں شروع ہو گئیں جس میں کئی امریکی اور پاکستانی فوجی مارے گئے دسمبر 2009 میں امریکی اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ میں کیریٹ سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر باراک اوبامہ نے کہا کہ وہ افغانستان سے امریکی افواج کو مرحلہ بار نکال لے گا اس کے بعد کئی مرتبہ امریکہ نے یہ بات دہرائی اب 19 فروری 2020 کو امریکہ اور طالبان کے ماہ بین قطر کے شہر دوہا میں ایک معاہدے کے مطابق امریکہ نے افغانستان سے افواج کے مرحلہ بار انخلاء کا اعلان کر دیا معاہدہ افغان حکومت کی بجائے طالبان کے ساتھ کیا گیا ہے امریکہ نے کہا کہ وہ چودہ ماہ کے اندر اندر اپنی اور اتحادیوں کی تمام افواج کو نکال لے گا پہلے مرحلے میں امریکہ اپنی بارہ ہزار فوج کو کم کر کے چھاسی سو کر دے گا اس کے بعد بکیا پانچ فوجی اڈوں سے بھی امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی تمام افواج نکال لیں گے مزید یہ کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے دیگر ارکان کے ساتھ مل کر افغانستان پر آئیت پابندیوں کو بھی 29 مئی 2020 تک ختم کروا دے گا معاہدے کے مطابق طالبان کی طرف سے اس پر دستخط کرنے والے عبدالغنی ملہ برادر سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے ان کی تعریف کی اس موقع پر ملہ برادر نے افغانستان کی ترقی کے لیے امریکہ سے مدد مانگی جسے پورا کرنے کا امریکی صدر نے وعدہ کیا امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے اس کی معاشی مدد بھی کرے گا بی بی سی کی یکم مارچ 2020 کی ریپورٹ کے مطابق امن معاہدے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکی افواج افغانستان میں ہزاروں کی تعداد میں دہشتگردوں کو ہلاک کر رہی تھی اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی اور اس کام کو سر انجام دے یہ کام اب طالبان کریں گے یا افغانستان کے اردگرد میں واقع ممالک ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سیکریٹری دفاع مارک اسپر اور امریکی عوام جنہوں نے اس جنگ میں اپنا خون اور پیسہ صرف کیا کو مبارک بات دیتا ہوں صدر کا مزید کہنا تھا کہ یہ وقت اپنے لوگوں یعنی افواج کو گھر لانے کا ہے فروری دوہزار انیس میں اقوام متحدہ کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق اب تک بتیس ہزار شہری اور بیالیس ہزار شدد پسند ہلاک ہو چکے ہیں امریکی انیورسٹری براؤن کے زیلی ادارے واتسن انسٹیٹیوٹ کی تحقیق کے مطابق اٹھاون ہزار سیکیورٹی اہلکار اور بیالیس ہزار شدد پسند اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں جہاں تک پیسہ صرف کرنے کی بات ہے امریکی وزارت الدفاع کے مطابق افغانستان میں اکتوبر دوہزار ایک سے مارچ دوہزار انیس تک فوجی اخراجات ساس سو پچاس ارب امریکی ڈالر تھے جبکہ مذکورہ یونیورسٹری کے تحقیقی ادارے کے مطابق یہ اخراجات ایک ٹریلین امریکی ڈالر یعنی ایک ہزار ارب امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر چکے ہیں اسی ادارے کا کہنا ہے کہ گزشتہ گیارہ برسوں میں ساڑھے پندرہ ارب امریکی ڈالر محض فراڈ اور خود برد کی مد میں گم ہو چکے ہیں بی بی سی کی نو مارچ دوہزار چودہ کی یک طرفہ ریپورٹ کے مطابق بظاہر تو روسی اور امریکی فوجی مداخلتوں کا موازنہ نہیں بنتا کیونکہ روسی فوج سوویت اثر و رسوخ کو وسیع کرنے آئی تھی جبکہ کہا جاتا ہے کہ امریکی فوج ستمبر گیارہ یعنی نائن الائون کے حملوں کی دہشتگردی کے خاتمے اور جمہوریت کو تقفیت دینے آئی تھی اسی ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ روس نے سالانہ دو بلین ڈالر خرچ کیے جبکہ امریکہ ابھی تک سات سو بلین ڈالر خرچ کر چکا ہے امریکہ آج دنیا میں سرمایہ داران جمہوریت کا سب سے بڑا نمائندہ ہے اس نے سوشلس نظریہ کو شکست دینے کے لیے کھربون ڈالر خرچ کر ڈالے یہ بات غیر فطری ہے کہ گروہیت کی نمائندہ سوچ اجتماعیت کے حامل نظریہ سے شکست کھا جائے امریکیوں میں کتنا بڑا تضاد پائے جاتا ہے ایک طرف سوشلس نظریہ کے پھیلاو کو روکنے کے لیے صد معارب کھڑی کر رہے ہیں تو دوسری طرف اسی نظریہ کے جدید تصور کیمنظم کے فروغ کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں چونکہ آج سرمایہ داران امریکی سوچ اجتماعیت کے نظریہ کے مقابلے میں پسماندہ اور گروہیت کی نمائندہ ہے اس لیے اس کا شکست کھانا فطری ہے یہی وجہ ہے کہ آج حالات کا جبر امریکی صدر کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ وقت اپنے لوگوں کو گھر واپس لانے کا ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان فتنہ جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا ریپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور بیس مارچ دو ہزار بیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد راہ پوری مددزلہو نے ادارہ رحیمیان لاہور میں جمعہ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو یہ جمعہ المبارک کا اجتماع ہے اور اجتماعی قائم کرنے کا حکم دین اسلام کی تعلیمات کا بڑا بنیادی اور اساسی حکم ہے انسانوں میں اجتماعیت کا قائم رہنا انسانیت کی بقا کا راز ہے اس لیے نماز بادمات کا حکم دیا گیا ہے خاص طور پر جمعہ المبارک کی اجتماعیت اور جمعہ کی نماز کے احتمام کا حکم دیا گیا ہے یہ اجتماعیت بڑی اہمیت کے حامل ہے دین کے اساسی امور میں سے ہے اس کا قائم کرنا امت مسلمہ پر قیامت تک کے لیے فرض ہے آج ہم جس فتنے میں مبتلا ہیں اس کی حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے یہ کرونا وائرس کا فتنہ جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اس کے حقائق پر غور و فکر کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی حقیقت و ماہیت اور قرار واقعی حیثیت کا سمجھنا لازمی اور ضروری ہے تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر اور تدبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حقائق کا جائزہ لینا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ اور ذمہ داری ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس حوالے سے مسلمان معاشروں میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم انتہا پسندی کے بہت سے مظاہر اور رویے ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں دین ایسی متدل اور امت وسط بنانا چاہتا ہے جو ہر پیش آمدہ معاملے میں متوازن بہتر اور عمدہ رائے قائم کرتی اور اس پر عمل کرتی ہے آج اسے ہم نے فراموش کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِیبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں پر ہی وہ فتنہ تم میں سے خاص ظالموں تک ہی محدود نہیں ہوگا بلکہ تم تمام تک پہنچے گا بالخصوص ان کے لیے ہوگا جو ظالم نظام اور ظالم کرداروں کی مضاحمت کے سلسلے میں مداہنت اختیار کرتے ہیں جو لوگ ظلم کے سسٹم کو سمجھنے کے باوجود اس کے حق میں بات کرتے ہیں اور اس کے خلاف مضاحمتی شعور نہیں دکھتے اور وہ دین میں مداہنت یعنی حق بات کو بیان نہ کرنے کے مرض میں مبتلا ہوگے یہ فتنہ ان تک بھی پہنچے گا ظالم تک تو پہنچے گا ہی کہ ظالم نے ظلم کیا ہے لیکن وہ مظلوم جو اس فتنے میں ان ظالموں کے آلہ ایکار بن کر ان کے ظلم کا پروپگنڈا کریں گے یا ان کے ظلم کے خلاف چپ رہیں گے یہ فتنہ انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس آیت مبارکہ میں فتنہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کرونا وائرس بھی ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کی جو قرار واقعی حیثیت ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر کی طرف رجوع کرنا ہوگا سماج کی پرتوں میں فتنوں کی چھے اقسام حضرت عزاد رائیپوری مدزلہ نے مزید فرمایا امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے باب الفتن میں چھے طرح کے فتنے بیان کیے ہیں ایک فتنة الرجلی فی نفسی انسان کا اس کی اپنی ذات سے متعلق فتنہ یعنی انسانی نفس اپنے تین دائروں نفس قلب اور عقل کے حوالے سے فتنے میں مبتلا ہو جائے اس کا نفس ملکیت کی صفات کا حامل ہونے کی بجائے بہیمیت کے تابع ہو کر جانور بن جائے قلب اپنے ارادوں اور عزائم میں اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی اطاحت کے بجائے ظالموں اور جانوروں کی اتباہ کرنے لگ جائے اس کی عقل میں گرد و پیش کے حقائق کا تجزیہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ختم ہو جائے دو فتنة الرجلی فی اہلی ہی انسان کا اپنے خاندان سے متعلق فتنہ یعنی گھریلو نظام میں میاں بیوی کے تعلقات میں لڑائیاں اور فتنہ پیدا ہو جائے طلاق کسرس سے ہونے لگے سماجی نظام کی بنیادی اکائی خاندانی نظام ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائے ایسا فتنہ جو اس طریقے سے پھیلے گا جیسے سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکراتی ہیں یہ فتنہ پورے اجتماع کو ہلا کر رکھ دے گا جب کسی سوسائٹی میں بہترین عدل و انصاف کا نظام موجود ہو اور انفرادی سوچ کے حامل فتنہ پرور لوگ اس نظام میں مداخلت شروع کر دے اور قومی نظام ٹوٹنا لگے تو یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے چار فتنہ ملیہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے فتنہ ہر نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے حواری یین میں کچھ ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے ہیں یہ ناہل لوگ جب حکمرانی کرنے لگتے ہیں تو اس ملت کے لیے بہت بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے جیسے چنگیز خان نے مسلمانوں کی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا کر خلافت توڑ پھوڑ کر رکھ دی پانچ فتنہ مستطیرت یعنی فتنہ عام یہ فتنہ کل انسانیت کی چولیں ہلا دے گا کہ معاشرے میں اپنے آپ کو الگ تھلک رکھنے اور اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنے والے لوگ انسانیت کی اجتماعی ذمہ داریوں سے روگردانی کر کے خود ساختہ روحانیات کی طرف چلے جائیں گے دوسرے لوگ روحانیت سے ہٹ کر ہر چیز کو بالکل حیوانی پیمانے پر پرکھیں اور رائے قائم کریں گے ان کے درمیان وہ لوگ ہوں گے کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے انہیں کوئی جس طرف لگا دے گا اس طرف چل پڑیں گے ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوگی وہ فتنہ کہ جو فضائی واقعات سے متعلق ہو جن میں عام ہلاکت کا خوف ہو جیسا کہ بڑے بڑے طوفان آنے لگے مختلف وبائیں پھیلیں لوگ زمین میں دھس جائیں جگہ جگہ آگ پھیل جائے وغیرہ موجودہ کرونا وائرس کا تعلق فتنہ نمبر پانچ سے ہے یہ وبا نہیں ہے وبا ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے ساڑھے سات آٹھ عرب کی عبادی میں سے صرف چند ہزار لوگ مرے بلکہ اس سے لاکھوں لوگ مرتے ہیں یہ انسان نمات درندوں اور شیطانوں کا پیدا کرتا فتنہ اور بیماری ہے یہ انسانیت کی حیوانیت اور درندگی کا مظہر ہے اس کا تعلق قدرتی آفات سے نہیں ہے خوف کا کاروبار سامراجی ہتھیار حضرت آزاد رائپوری مدزلوں نے مزید فرمایا قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اسے مشہور کر دیتے ہیں اس کے متعلق تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت منافقین اور کم سمت مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ وہ دشمن کے بار کو نہیں سمجھتے اور اس کے آلائکار بن کر اس کے حملے کو پروپیگیٹ کرتے ہیں خوف بیچتے ہیں اس کے ذریعے سے کاروبار اور بزنس کیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے سچے رہنماؤں تک تو تحقیق کرتے اس کو جو اس میں تحقیق کرنے والے ہیں یعنی اگر وہ اس خبر کو پروپیگنڈا کرنے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے تناظر میں جائزہ لے لیتے یا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کام کرنے والے دین کا شعور اور سمجھ رکھنے والے سچے رہنماؤں ان تک بات پہنچاتے تو وہ ضرور جان لیتے کہ یہ تو جھوٹا پروپیگنڈا ہے آج لوگوں میں خوف پیدا کر کے بے وقوف بنایا جا رہا ہے ان کی مسجدوں کو تالے لگائے جا رہے ہیں ان کے مدرسے اور سکول بند کیے جا رہے ہیں برطانوی سامرات اور یورپین بھیڑیوں کی خوف بیچنے کی ایک تاریخ ہے وہ خود تمام کیمیائی ہتھیار اور وائرسز بناتے ہیں اور پھر میڈیا وار کے ذریعے سے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں آج امریکہ معذرت کرتا ہے کہ ہم نے افریقہ کے اندر بہت سے کیمیائی وائرسز کا تجربہ کیا کیسی معذرت دس بیس سال کے بعد کرونا وائرس کے حوالے سے بھی معذرت کریں گے کہ جی ہم نے کوئی تجربہ کوئی ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس طرح اس انسانیت دشمن طاقتوں اور قوتوں کی یہ پوری تاریخ ہے اس میں سب سے بڑا ہتھیار پروپیگنڈا ہے قرآن نے کھل کر بتا دیا کہ یہ کم سمجھ مسلمان اور منافقین ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو امن کہو یا خوف کہو پھیلاتے ہیں آج کہا جاتا ہے کہ جی کرونا وبا تھی جس پر چین والوں نے فتح حاصل کر لی کیسے کی سب سے پہلے انہوں نے وہاں میڈیا اور خوف پھیلانے والے لوگوں کو کنٹرول کیا نفسیاتی وار کو روکا پھر اس پورے دورانیے میں کہیں نہیں کہا کہ یہ امریکہ نے حملہ کیا ہے کیونکہ حالت جنگ میں دشمن کے وار کو پروپیگیٹ کرنا قوم کا مورال گرا دیتا ہے نفسیاتی پستی پیدا کرتا ہے اس لیے جب انہوں نے مکمل طور پر مرض پر قابو پا لیا تو سب کچھ کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ یہ بتماشی ان امریکی فوجیوں نے کی ہے جو وہان آئے تھے ان کے ذریعے سے یہ بیماری یہاں مسلط کی گئی قومیں خوف بیچتی نہیں خوف کو کنٹرول کرتی ہیں مسلمانوں کی یہاں خوف کا عالم یہ ہے کہ سعودی عرب میں مسجد حرام اور مسجد نبوی بند کر دی جمعہ پر پبندی لگا دی مسجدوں کو اجار دیا وہ اجتماعیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو جماعت کی نماز پڑھنے نہ آئے میں چاہتا ہوں جا کر اس کے گھر کو آگ لگا دوں اس اجتماعیت کو توڑ دیا فتنے کے مادی اسباب اور وظیفوں کی تقرار حضرت عزاد رائے پوری مدزلہ نے مزید فرمایا عجیب معاملہ ہے کسی بھی جنگ کا مقابلہ تو مزاہمتی شعور سے ہوتا ہے یہاں وظیفیں بتایا جاتے ہیں اگر یہ کرونا وائرس بالفرض وبا یا عذاب ہے تو ایسا کیوں ہے اجتماعیتیں توڑنے حرام کھانے رشوت لینے لوٹ مار کرنے بد انتظامی کرنے سیاسی تباہی و بربادی اتارنے کی وجہ سے یہ عذاب ہے اور اسے ٹالنے کے لیے یہ وظیفیں بتایا جا رہی ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین پڑھو ضرور پڑھنا چاہیے لیکن پہلے تعیون تو ہونا چاہیے کہ ظالمین سے کیا مراد ہے ایک آدمی بیچارہ مظلوم وہ ظالم کیسے ہو گیا اس حکمران طبقہ ظالمین کے ظلم کی نویت تو بتاؤ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک اجتماعی کام میں غفلت ہوئی وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ نے ان کی اس لغزش کی وجہ سے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا انہیں احساس ہوا کہ میں نے اجتماعیت کو چھوڑ دیا تو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین پڑھا آج ہمارے مذہبی لوگ اجتماعیت کا کام چھوڑ کر اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں میں جا بیٹھے وظیفہ پڑھنے اور بتانے لگ گئے باہر نکلنے کی کوشش تو کرو تم بزدل بن کر اندر بیٹھ گئے تو لوگوں کو حوصلہ کیسے ہوگا لوگ کہیں گے کہ تمہارے دین کی تعلیم کی تاثیر کہاں گئی اگر ایمان مضبوط ہے تو میدان میں آؤ جد و جہد اور کوشش کرو لوگوں کو حوصلہ دو بتلاو کہ یہ عذاب کین اجتماعی گناہوں کی وجہ سے آیا ہے کس حکمران طبقے کے ظلم سے آیا ہے گھروں کا نظام درست کرو اپنی ذات کو ٹھیک کرو اپنے قلب اور عقل کو دینی شعور کا حامل بناو اپنی اجتماعیت کو درست کرو اپنی ملت کے نظام کو درست کرو شیطان اور ظالم کے عالی اکار مت بنو اور یہی حکمات اور ہدایتِ الہی لوگوں کو بتاؤ یہاں زبان گونگی ہے کیونکہ سرمایہ داری نظام کے خلاف بولیں گے تو چالیس پچاس لاکھ روپے مہینہ ان کو کیسے ملے گا سرمایہ دار کے مطلب کی ویڈیو بنا کر ڈالیں گے ان کے مفادات کی بات بیان کریں گے خراسچ اور حق جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے اسے بیان کرنے کی جورت نہیں کریں گے یہی وہ عمل ہے جس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے علماء بک جائیں ان کے پیر وظیفے فروخت کرنے لگ جائیں ان کے سیاستدان ناہل ہو جائیں کرپٹ ہوں انسانیت دشمن کے رویے اختیار کریں تو فتنتن مستطیرتن فی الناس وہ فتنہ پوری سوسائیٹی میں پھیل جاتا ہے آج یہ فتنہ پوری سوسائیٹی میں تین طبقات پر مشتمل ہے یا تو وہ لوگ ہیں جو روحانیت کے نام پر اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے باہر کے لوگوں سے ملنا جلنا انہوں نے ممنوع قرار دے دیا اور ہیوانیت کے حامل انسان نما درندوں نے اپنی درندگی بیچنے کے لیے خوف پھیلانا شروع کر دیا باقی لوگ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں کسی مذہبی رہنما کی بات سنتے ہیں تو وظیفے پر وظیفہ پڑھنے لگ جاتے ہیں کسی دین بیزار کے پیچھے لگتے ہیں تو قدرتِ الٰہی کے جاری کردہ نظام کا انکار اور توہین کرنے لگ جاتے ہیں موجودہ فتنے کا مقابلہ شعور اور ہمت سے کرنا ہے حضرت عزاد رائے پوریم الدزلوں نے اپنے خطبے کے آخر میں فرمایا آج وائرس کے نام پر میڈیا وار بھی جاری ہے موتدل اور متوازن راستہ یہ ہے کہ اس کا مقابلہ شعور اور ہمت سے کیا جائے ایک آفت دشمن نے مسلط کر دی ہے اس سے بچنے کے لیے وہ تمام احتیاطی تدابیر جو ماہر ڈاکٹر بتلا رہے ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہو ایک وضوء خفیف بھی ہے کہ اگر آپ پورا وضوء نہیں بھی کرنا چاہتے تو چہرہ دھولو اور ہاتھ دھولو یہ تو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے کھانے کے بعد باتروم استعمال کرنے کے بعد اب ساری دنیا کو آفت پڑی ہوئی ہے کہ جی ہاتھ دھولو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے مان لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وضوء پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے جب وضوء کیا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اور ہر طرح کے وائرس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے اور روح میں طاقت ہے تو کوئی دنیا کا وائرس اثر نہیں کر سکتا ہاں دھلمل یقین ہو اور مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہ ہو اور سائنس دان کی بات پر یقین ہو تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے اب پورے چائنہ کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ جن جانوروں سے وائرس پھیلتا ہے انہیں بمنو قرار دے دینا چاہیے چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کون سے جانور انسانیت کے لیے حلال ہیں اور کون سے حرام اور نقصان دے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات نہیں مانی اور اب فکر مند ہیں بات یہ ہے کہ ہم کم سمجھی کی بنیاد پر میڈیا کے پروپیگنڈے کو قبول کر رہے ہیں آج دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ سائنس دانوں اور ڈاکٹروں نے یوں یوں احتیاط کرنے کو کہا ہے ہر وقت باوضو رہو تو کوئی شیطان تم پر اثر انداز نہیں ہوگا کیا اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا اگر اپنے اوپر خوف مسلط کر لوگے تو خوف زدہ آدمی خواہ کتنے ہی وظیفے پڑے وہ اس خوف سے ہی مر جائے گا اس لیے تدابیر اختیار کرو لیکن دوسروں سے محبت سے ملو اگر نفرت سے دیکھو اور مغرد سے ملو گے تو ضرور وائرس اثر کرے گا آپ کسی کو گھور کر نفرت سے دیکھیں گے تو آپ کے جسم سے نفرت خارج ہوگی اور سامنے والے کی طرف سے بھی اسی طرح کا رد عمل آئے گا اس کا اثر آپ کے وجود پر تاری ہوگا اس لیے پیار سے دیکھو پیار سے ملو جلو کیونکہ محبت انسانیت کی اساس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض و وادبات ذکر اذکار تسبیحات اور مسنون چیزیں بیان کی ہیں ان کی پابندی کرو وہ انسانیت کی ترقی اور بھلائی کے لیے ہیں نماز با جماعت کی پابندی کرو قرآن حکیم کی تلاوت کرو ذکر اللہ سے تعلق قائم کرو قلب میں دینی شعور پیدا کرو عقل میں سمجھ اور بلندی پیدا کرو اجتبائی معاملات سیاسیات معاشیات سماجیات کو درست تناظر میں سمجھو اور بہترین انسانیت دوست اجتبائی نظام قائم کرو تو کوئی شیطان اللہ کی طاقت اور اللہ کے ایمان اور اللہ کے کلام سے زیادہ طاقت پر نہیں ہو سکتا اس فتنے کا مقابلہ جھڑت ہمت اور حوصلے سے کرو اللہ تعالی حفاظت فرمائے آمین 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 موسیقی